ہلو ایبریوان تو آگا تو میرے چینل میں جیسے کہ آپ لوگ بکر رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی ہیں دھمکہ میں اور یہاں پلاس کا ملہ لگا ہے تو آئیے آپ کو بھی آتے ہیں کہ پلاس مطلب کیوں کہ ہے ہینڈ مینڈ ہے اور بانس کا سب آئٹمات کو ملے ہیں تو آج یہ دیکھیں ہیں ویڈیو میں بنے رہی ہیں پلاس آجی وہ کو سو سرس ملہ جو کی دھمکہ کے گاندھی میدان میں آج سے یعنی گیارہ دیسمبر سے شروع ہوئی ہے اور اس کا آج ہی اُدھگاٹان تھا یہاں پر بیبین راجو ایوام جیلو دوارا شٹور لگائی گئی ہے یہاں پر سکھی منڈل دوارا نیرمیت وستو کی پردرسنی ہے اسے آپ دے سکتے ہیں جو کی پلاس کے نام سے ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کالا گیہوں کا آٹا ہے یہ پردرسنی کے ساتھ آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں چونکہ جو ہمارے سکھی منڈل ہوتی ہے ان کو آج ویقا کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو ہینڈ میٹ کہہ سکتے ہیں کھائیں اور دیکھیں کہ ان کا محنت کس کا گار پہ ہے یہ دیکھیں آپ کافی بڑے میدان پہ لگا گیا ہے یہ دیکھیں دلوار بیہار سے آئے ہوئے ہیں یہ آپ کا سابون ہے سیمپو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وہ جولہ مہیلہ سمیتی رانچی ہینڈ میڈ ہے جو کی ٹوٹل بانس سے ہے دیکھیں کیا کیا سندر آئیٹم آیا ہوا ہے دیکھنے میں بھی اچھا ہے آپ اس کا لوبت لیجئے اپنے گھر پہ لگائیے گوگل پہ کبھی سوویدہ ہے یہاں کافی بھیوں ہے کتنی سندر لگ رہی ہے اس میں نہ رنگ کرنے کا جھنجہ ٹھے نہ کچھ کرنے کا بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لاتی ہار چلے ہیں یہاں پسچی بگال سے بھی ہے یہ رانچی کا ہی ہے رچ میں سکھی دیکھیں کتنا سندر ہے یہ بل بھی لگا سکتے ہیں اور ٹانگ سکتے ہیں کافی اچھا لگے گا یہ گول دستہ ہے اس میں ترہ ترہ کا پھول لگا کے آپ رکھئے بڑا ہی سندر لگے گا بانس کا ہے اس میں جنگ لگنے کی کوئی گنجائس نہیں ہے اور برسوں تک کافی چلے گی یہ دیکھئے کھونٹی چلے سے چودہ نمبر کاؤنٹر یہاں پر چونیاں ہے جو کی لوکل بنائی جاتی ہے یہ سکھی منڈل رانچی ہے یہ دوسرا ہے یہ دیکھئے کتنی سندر ہے آپ کو کھڑکی میں لگا لیجئے یہ جھولا بھی ہے یہ گھر میں سجانے کے لیے کتنی سندر لگ رہی ہے اور پرائز بھی اچھا ہے کافی یہ دیکھئے گنجائس جی کا ٹانگنے کے لیے ہے یہ گھر کی سجاوٹ کے لیے ہے آپ یہاں آئیے اور اس کا لپت لیجئے یہاں پر تقریباً دو سو سے زیادہ اسٹال لگی ہوئی ہے اور سبھی الگ الگ جلے سے ہیں اور دیکھئے یہ پلامو دھنواد اور آپ آگے دکھتے ہیں کہاں سے ہے یہ دیکھئے کورسیاں بھی لینی ہے تو آپ کورسی لے سکتے ہو جو کی بانس کی ہے کافی اچھی لگتی ہے یہ گوڑا ہے یہ بھی گوڑا ہے یہ دھوم کا کا ہی ہے تو اچھا ہے چونکہ اچھا لگتا ہے کیونکہ دس دن رہے گی یہ دیکھئے تھنڈا کا دین ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں جو کی بڑا سندر لگ رہا ہے اور یہ جو کافی بڑے میں بنایا گیا ہے یہاں پر سانسکریتی کارکرم ہو رہی ہے جو کی ہمارے سندھار پرگنا کے دوارہ ہے اور جو آدیواسی دانس ہوتی ہے وہ ہی کیا جا رہا ہے یہ کافی بڑی ہے اور اس پر بھی شٹور لگا ہوا ہے اس لائن پر پی ہے تقریباً جار لائن ہے اور دونوں سائٹ میں بیس بیس کر کے ہوگی چادہ ہی ہوگی میں تو گنا نہیں ہوں بس یہ بتا رہا ہوں یہ پارکنگ سلوٹ ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کافی لوگ بیٹ کے مجھا لے رہے ہیں تو اس میں آتے ہیں چلیے دکھاتے ہیں آپ کو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سہیوگنجلا سے ہے یہاں پر جڑی بھونکیوں سے دوائیاں ہیں بال اڑنے والا یا آپ کا سردرد ہے پردرد ہے جو بھی طرح کا سمجھتیا سب بھی طرح کا دوا مل جائے گی اور یہاں دیکھئے اچھا لگ رہا تھا اور یہاں کپڑے کی ہے باقی سب کا الگ الگ کانٹر ہے دیکھتے رہیے آگے اور بھی میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ جیسے گملا سے ہے پھر بھی سنگھ بھوم چرائے کے لگ خرسابہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ میڈ ہے یہاں پر آپ پسکٹ وگرہ ہے یہاں ساری وگرہ ہے یہاں بندی وگرہ آپ لے سکتے ہیں تھنڈے دن میں ہے جو کہ بڑا کافی اچھا ہے گھومنے بڑا مجھے آ رہا ہے تھنڈہ کا دین ہے موسیقی بڑا کافی موسیقی 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 یہ دیکھئے ٹریکٹر بھی لائی گئی ہے تاکہ آپ بجنس کے لئے لان لیجئے اور یہ ٹریکٹر آپ لے سکتے ہیں سرکار آپ کو یہ اپنی لفت کرائے گی اور یہ دیکھئے میرے بڑی پاپا گاڑی میں چڑھ کے مجھے لے رہے ہیں ہوت ہوگی چاہنے کے لیے یہ بیٹھ گئے ہیں دیکھو اور باقی آئیے چلتے ہیں ادھر کھانے کی سٹول پر جو کی اسم سے ہے اور الگ الگ راجوں سے ہے اور وہاں کے جو جو فیمس آئیٹم ہے سبھی اپنے لے کے آئے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کچھ یہاں پر کھائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا آئیٹم ہے یہ مینو کاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں باؤچ کر کے کیا کیا چیز ہے ارتکنے دام پر ہے اور یہ دیکھئے اس کا ہے اور یہاں پر سبھی بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائپ گرما گرم کھائیے اور باقی بگل پر یہ ہے پانی ویگرہ اور یہاں پر دیکھیں ترہ ترہ کا کیک ملے گا آپ کو الگ الگ نیو نیو راج کے آپ کھا سکتے ہو او یہ تو دھومکہ کئی ہے اور یہاں پر کھانے کے لیے بنایا گیا ہے کتنا سندر کہ آپ اپنا لے کے آئیے اور یہاں پر کھائیے اتنا سندر لگ رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ باروں سادھی ہے اور یہاں پر گرسی کا ہی بے بستہ ہے صوفہ ہے یہ آپ اپنے گھر کے انسار لے سکتے ہیں تو الگ الگ صوفہ کا الگ الگ ریٹ ہے صوفہ کا بیڈ بھی ہے اور ادھر بھی دیکھئے سجانے کے لیے اور یہ آپ گارڈین میں لگا سکتے ہیں چار آدمی کو لیے اور یہ جھولا بھی ہے چھت پر لگائیے آپ اور تھنڈا میں مجھا لیجئے اور یہ دیکھئے یہ ہم لوگ بیٹھتے تھے پہلے بچے تھے بڑا مجھا آتا تھا یہ گلدستہ ہو گیا آپ اس میں پھول لگا کے صوفہ بڑھا سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ آئیے فوٹو میٹھو آئیے اچھا ہے اور یہ گھر کے کونے پہ رکھ کے مجھا لیجئے تو تھینکیو ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی